اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اردو نشتا ہے اسمم سرسپنس ہونا انیسو پچیس میں یہ ٹریک کمپلیٹ ہوا تھا اور انیسو چھبیس میں بقاعدہ یہاں سے ٹرین جو ناوہ چلی تھی تو اس وقت راستے میں بہت ساری چیک پوست بھی بنائی گئی تھی جو کہ اس ٹریک کے ناظر و حفاظت کے لیے بلکہ اگر ٹرین یہاں چلے تو اس علاقے کے لوگوں کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن یہ میں ابھی موجود ہوں زیادے چیک پوست یہ جو آگے لنڈی کوتل سٹیشن ہے اس سے پہلے آتی ہے اور یہ وہاں پر بریج ہے بہت تاریخی بریج ہے وہ پیچھے ہسٹارک سٹوپا ہے اور یہ نیچے بریج ہے اور دوزار داس میں یہاں بہت زیادہ فلڈ آیا تھا اور اس کے بعد اس فلڈ کے دوران یہ بریج جو ہے نا یہ آدھا حصہ بریج کا ٹوٹ گیا تھا جس کی وجہ سے اس کے اوپر جو پشاور اور لنڈی کوتل کا ریلوے ٹرائک ہے وہ ٹوٹ گیا تھا یعنی کہ ٹریک آج بھی موجود ہے اس کے نیچے سے جو بیٹ کی باقیات ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری پڑی ہوئی ہیں یعنی کہ جو سیمنٹ کا پل تھا وہ ٹوٹ گیا یا پھر یہاں سے سیالکوٹ اور سیالکوٹ سے پھر جمو وزیر آباد تو ابھی یہ آپ کو سٹیشن بھی ساتھ دکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ آلہ کام سے گزارش ہے کہ اگر یہ جو ٹریک ہے اس کو دوبارہ بھال کیا جائے اور یہاں پر سفاری ٹرین چلا دی جائے لوگ یہاں بچوں کے ساتھ آئیں یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے یہاں کے ناصرے لوگوں کے لئے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے یہاں پہ ریسٹورنٹ ہوں گے یہاں پہ ان کا کاروبار چلے گا بلکہ لوگوں نے جو بچوں نے کتابوں میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو روٹس پڑے ہوئے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے یہاں آگے دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ جناب اردو اور انگلیش میں لکھا ہوا ہے لینڈی کوتل اور اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھا ہوں تو یہاں پر آج بھی ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے جو انیس سو سنتالی کی پارٹیشن سے پہلے اردو ہندی اور انگلیش میں لکھے ہوتے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے اس کے اندر کھود کر یعنی کہ اس کو جیسے پتھر کو سراغ کر کے یہ لکھا جاتا ہے یہ وہ چیز ہے آپ دیکھیں یہ ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے اس کے بعد پھر اوپر جو ہے نا صرف انگلیش اور اردو جو ہے نا وہی لکھا گیا یہ آپ دیکھیں لینڈی کوتل کا بورڈ اچھا ویڈیو کو ساری دیکھئے کیونکہ بہت مزیدار اور بڑی دلچسپ ویڈیو ہے اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس علاقے سے ابھی بہت ساری میری تین چار ویڈیو اور آنی ہیں افغانستان کا بورڈر آپ کو دکھانا ہے یہ جو ٹریک ہے افغان بورڈر تک بنایا گیا انگریز دور میں وہ دکھانا ہے اور وہ رستے دکھانے ہیں جو کابل سے دلی تک ٹریڈ ہوتی تھی یا افغانستان کے رستے جو بھی حاملہ آور تھے وہ برسگیر میں یعنی سب کانٹیننٹ یعنی انڈیا میں داخل ہوئے تھے وہ سارا کچھ اس ویڈیو میں تو میں نہیں دکھا سکتا لیکن سیپریٹ سیپریٹ ویڈیو آ رہی ہیں اس لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبالیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیں لنڈی کوتل کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اچھا ہم آج جو کہیں جی لنڈی کوتل یہ پشاور سے چون کلومیٹر دور ہے اور اس کے رستے میں تھرٹی فائیو سرنگیں آتی ہیں 35 سرنگیں چرنجا کلومیٹر کا یہ جو سفر ہے پشاور سے لنڈی کوتل اس میں آتی ہیں اور یہ لکھا ہوا ہے جی ویلکم ٹو لنڈی کوتل یہ اس کا گیٹ آ گیا اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کا سٹیشن اسلام علیکم دوستو میں اورنگ زیبیگ اور اس وقت موجود ہوں لنڈی کوتل ریلوے سٹیشن جو کہ پشاور سے افغانستان کی بارڈر کو جاتے ہوئے آخری سٹیشن ہے گو کہ اس کے آگے بھی ایک سٹیشن ہے لنڈی خیل لنڈی خانہ لیکن وہ سٹیشن انیس سو سنتالی کی پارٹیشن سے پہلے ہی بند ہو چکا تھا انیس سو بتیس میں وہ بند کر دیا گیا تھا افغان حکام کی جو ہے نا وہ ریکیسٹ پہ لیکن لنڈی کوتل جو آخری سٹیشن سمجھا جاتا ہے یہ پشاور سے تقریبا چوون کلومیٹر دور ہے اور یہاں پر ٹرین چلتی تھی سٹیم انجن والی لیکن ابھی جو ہے نا یہ ٹرین ایک عرصہ ہو گیا بند ہے رستے میں دوزار داس میں ایک بریج ٹوٹا تھا ٹرین کا سلاب کی وجہ سے اس کی وجہ سے وہ بریج آج موجود تو ہے لیکن لٹک رہا ہے اوپر نا جو پلرز اس کے اوپر وہ تمہیر کیا جانا چاہیے تھا وہ بریج تو تمہیر نہیں کیا گیا لیکن یہ ٹرین بند کر دی گئی ہے جس سے بہت سارے ناظرین اس علاقے کے لوگوں کو فائدہ تھا بلکہ جو ٹورس تھے وہ یہاں آ کر لنڈی کوٹل اور یہ جو پاک افغان ٹریڈ کا جو ایک ایریا تھا وہ دیکھتے تھے میں یہ چیز ایڈ کر دوں کہ انگریز نے جب یہ ٹریک بنایا تھا انیس سو پچیس میں یہ ٹریک کمپلیٹ ہوا تھا اور انیس سو چھبیس میں بقیدہ یہاں سے ٹرین جو نا وہ چلی تھی تو اس وقت رستے میں بہت ساری چیک پوست بھی بنائی گئی تھی جو کہ اس ٹریک کی ناظر و حفاظت کے لیے بلکہ وہ اوورال جو ہے نا وہ جہاں سے جو کاف لے آتے تھے ان کی بھی دیکھ بال کرتے تھے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پشاور سے لنڈی کوٹل تاک کا جو ایریا نا یہ بڑا پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں پر تقریباً پینتی سرنگیں آتی ہیں یعنی کہ پشاور سے لنڈی کوٹل تاک پینتی سرنگیں ہیں ٹرین کے رستے میں بڑا خوبصورت محول لیکن جگہ جگہ جو ہے نا اب اس ٹریک کو بند کر دیا گیا ہے اور بڑی اس کی حالت خراب ہو رہی ہے لنڈی کوٹل سٹیشن جس کی بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل تھی کیونکہ یہ جو انیس سو سنتالی کی پارٹیشن سے پہلے جب یہ بریٹش اکٹھا انڈیا تھا تو کابل سے اور افغانستان سے جو ٹرین ہوتی تھی انڈیا تک یعنی کہ دہلی تک امریسار تک وہ اسی رستے سے ہوتی تھی خواہ وہ زمینی رستہ تھا خواہ وہ ٹرین تھی یہاں سے ٹرینیں جو ہے نا وہ کراچی کے مندرگاہ تک جاتی تھی سمان لے کے اور یا پھر لہور سے واقع پارٹ کے رستے انڈیا امریسار دلی اور دوسرے شہر کولکتہ ممبئی یا پھر یہاں سے سیالکوٹ اور سیالکوٹ سے پھر جمو وزیر آباد تو ابھی جو نا یہ آپ کو سٹیشن بھی ساتھ دکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آلہ کام سے گزارش ہے کہ اگر یہ جو ٹریک ہے اس کو دوبارہ بھال کیا جائے اور یہاں پر سفاری ٹرین چلا دی جائے لوگ یہاں بچوں کے ساتھ آئیں یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے یہاں کے نہ سرے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے یہاں پہ ریسٹرینٹ ہوں گے یہاں پہ ان کا کاروبار چلے گا بلکہ لوگوں نے جو بچوں نے کتابوں میں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو روٹس پڑے ہوئے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے یہاں کے دیکھ سکتے ہیں اب یہاں آنے کا کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ایزی راستہ نہیں ہے تو ٹرین تھی یہ کرسہ تک چلتی رہے جو کہ بند ہو چکی ہے یہاں آج بھی اوریجنل جو اس کا ٹریک ایٹین نائنٹی فور کے ٹریک وہ بھی موجود ہیں یہاں پہ جو ٹریک ہے اٹھارہ سو چلانوے کے وہ موجود ہیں وہ کی ٹریک اس کے بعد میں بناتا چلیں آپ کو مزید یہ سٹیشن کی بربادی کا حال دکھاتے ہیں اور اس کی مزید ڈیٹیل بھی پتاتے ہیں اچھا دوستو یہ اس کا لنڈی کوتل کا ٹکٹ گار بہت مضبوط بنا ہوئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں موٹے سریے میں نے آج تک ایسے نہیں دیکھے اور یہ بلٹ پروف اس کی جو کھڑکیاں پیچھے کیونکہ یہ بلکل ایک جنگل میں بنا ہوا تھا جہاں چاروں طرف عبادی تھوڑی دور تھی تو میں یہاں آیا اور مجھے وہ پرانی یادیں آنا شروع ہو گئی کہ انگریز نے یہ کتنی مشکل سے ٹریک بنایا ہوگا کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے اور افغانستان کا بارڈر نزدیک ہے بزرگ یہاں سے ٹکٹے رہتے ہوں گے سفر کرتے ہوں گے اور یہ پھر آگے سیدھا وہ سامنے پلیٹ فارم جہاں پر جا کے ٹرین کا انتظار کرتے ہوں گے یا پھر اس شیٹ کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہوں گے اگر بارش ہے یا دوپ ہے کیونکہ وہ سامنے آپ کو پلیٹ فارم نظر آ رہا ہے پتھر سے بنی ہوئی ہے ہمارت اس کی یہاں پر لگے ہوئے ہیں لیور اس کے لوہے کے جو کہ سگنلز ڈاؤن کرنے اور اپ کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے جہاں جہاں موجود ہیں دو اپ ہیں دو ڈاؤن ہیں یہ اور وہی پر آج بھی اس ٹرین کا ہی منتظر ہے جس کے لیے یہ بنائے گئے تھے لیکن اب ٹرین شاید اس ٹریک پہ نہ چل سکے جو کہ حالات نظر آ رہے ہیں گورنمنٹ اور میکمہ ریلوے بلکل سست روی کا شکار ہے اور یہ انگریز کا بنایا جا سسٹم جب ہی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کھنڈر بن رہا ہے یہ کھنڈر بن رہا ہے اور اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو زنگ لگنا شروع ہو گیا جو اس کے لیورز ہیں پرانے وہ دیکھیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے بڑی مینہ سے یہ ٹریک بنا تھا انیسو پچیس تک انیسو پچیس میں یہ ٹریک جمرود سے لنڈی کوتل تک جو نا وہ مکمل ہوا تھا بیسکلی آپ دیکھیں کہ جو انگریز کا اتنا پچیدہ نظام تھا اتنا مضبوط نظام تھا کہ ٹوٹ پوٹ کے باوجود بھی یہ ٹوٹانے لوگوں سے ورنہ لوگ یہ لے جاتے اگر ٹرین یہاں چلے تو اس علاقے کے لوگوں کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن یہ جو اجلے ہوئے پلیٹ فارم ہیں بڑا دیکھ کر دل دکھی ہوتا ہے کہ یہاں ٹرین چلتی تو آج اس علاقے میں لوگ بورڈر دیکھنے آتے ہیں افغانستان کا یہاں سے ٹرین ہوتی لوگوں کے روزگار بنتے لیکن یہ جو آپ کو ایک دو تین چار پانچ پانچ اور یہ دوسرا پلیٹ فارم اس کے بعد بھی جو نا وہ دو تین ٹریک ہیں یہ بہت زیادہ ٹریک اس علاقے میں بچھائے گئے ہیں جو کہ آج بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں اور اجلے پلیٹ فارم بہت ساری داستانیں سنانا چاہتے ہیں کہ کن کن لوگوں نے یہاں سے سفر کیا انگریز نے بھی یہاں سفر کیا ہے جیسے کہ پرانی تصویروں سے ظاہر ہوتا ہے اچھا دوستہ یہ جو پرانا ٹریک اب آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو پلیٹ فارم بنا ہوا ہے یہ اب ایسا ایسا بسیدہ ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ بڑا مشکل ٹریک یہاں پر بنایا گیا تھا اس کی حفاظت کرنی چاہیے یہ جو لائن ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ کچھ لکھا ہوا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو ٹوٹا ہوا ٹریک دکھاؤں گا جس کے نیچے سے بریج ختم ہو گیا ہے اس کے بعد لکھا ہے جو بی وی اینڈ کمپنی بی وی اینڈ کمپنی لیمیٹیڈ ایٹین نائنٹی فور اٹھارہ سو چرانوے کا یہ گارڈر بنا ہوا ہے گو کہ یہ سٹیشن بنا تھا اس کے بعد انیسا پچیس میں لیکن گارڈر اس کے پہلے ہی جو ہے نا وہ آ چکے تھے پاکستان انگلینڈ سے تو یہ وہ ٹریک جہاں ہے وہ گارڈر جہاں پہ بنے ہوئے ہیں لنڈی کوتر سٹیشن پہ اچھا یہ جو اس کی دیواریں نا وہ قلعہ نما دیواریں سٹیشن کی یہ قبائلی علاقہ ہے اور یہاں پر قبائل جو ہے نا وہ آباد ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں اس کی حفاظت کے لیے چیک پوسٹیں بنائی گئی ہیں رستے میں بھی چیک پوسٹیں بنائی گئی تھی ٹریک کی حفاظت کے لیے یہ سٹیشن کی حفاظت کے لیے وہی انگریز دور کی چیک پوسٹیں بنائی گئی ہیں جن کے اندر گن مین ہوا کرتے تھے مشین گن لے کے اچھا یہ جو یہاں پر ایک گارڈر نظر آیا اس کے اوپر کیا لکھا جی لکھا جی بارو سٹیل ایٹین ایٹی سیون اٹھارہ سو ستاسی کا یہ گارڈر ہے جو کہ یہاں پر لگایا گیا ہے ٹلیس کے ساتھ ہوتی تھی جیسے کہ سٹیشنوں میں ٹلی ہوتی تھی اور یہ اس کا مین انٹرز ہے ٹکٹ گارڈ جو میں آپ کو آریڈی دکھا چکا ہوں اور خوبصورت منظر لنڈی کوتل ریلوی سٹیشن اچھا ابھی ہم اس ٹریک کی طرف جائیں گے جو سلاب کے وجہ سے بیہ گیا تھا اور اس کی وجہ سے ٹرین آج تک یہاں نہیں چل رہی اچھا دوستو یہ میں ابھی موجود ہوں زیڑے چیک پوسٹ یہ جو آگے لنڈی کوتل سٹیشن ہے اس سے پہلے آتی ہے اور یہ وہاں پر بریج ہے بہت تاریخی بریج ہے وہ پیچھے ہسٹاریکس ٹوپا ہے اور یہ نیچے بریج ہے اور دوزار داس میں یہاں بہت زیادہ فلڈ آیا تھا اور اس کے بعد اس فلڈ کے دوران یہ بریج ہے نا یہ آدھا حصہ بریج کا ٹوٹ گیا تھا جس کی وجہ سے اس کے اوپر جو پشاور اور لنڈی کوتل کا ریلوے ٹریک ہے وہ ٹوٹ گیا تھا یعنی کہ ٹریک آج بھی موجود ہے اس کے نیچے سے جو بیٹ کی باقیات ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری پڑی ہوئی ہیں یعنی کہ جو سیمنٹ کا پل تھا وہ ٹوٹ گیا یہ جو باقی اس کے اوپر گارڈر وغیرہ ہیں وہ پڑے رہے اب اس کا کیا ہوا کہ جو لنڈی کوتل والا ٹرین تھی وہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے ختم کر دی اور جگہ جگہ پھر جانا وہ ٹریک ٹوٹنا شروع ہو گیا اس کی دیکھ بال نہیں جب ہوگی تو وہ ٹریک ٹوٹے گئی نا تو یہ اس جگہ پہ میں میں موجود ہوں جہاں پر ریور کا جو ہے نا وہ بریج تھا یہ انگریز نے بنایا ہوا لیکن جو ہی ٹوٹا اس کے ساتھ ہی یہاں سے جو ہے نا وہ جو لنڈی کوتل کی جو سفاری ٹرین تھی اس کا رابطہ بھی ختم ہو گیا لوگوں کے روزگار بھی ختم ہو گئے اور ایک بڑا اچھا ٹورس پوائنٹ بن سکتا تھا اس کو بھی انہوں نے دعو پر لگا دیا اور آج بھی جو ہے نا میں اللہ حکام سے مطالبہ کاتا ہوں کہ اس ٹریک کو بھال کیا جائے اور میں نے اس کا وزٹ کیا ہے یہاں پر جو ہے نا وہ بہت زیادہ لوگ آ سکتے ہیں پوری دنیا سے پورے پاکستان سے اپنے بچوں کو لے کے اور ڈیفینیلی جو سفاری ٹرین ہوتی ہے اس کا قرابی زیادہ ہوتا ہے تو یہاں کا جو ہے نا وہ ایک تو لوگوں کا روزگار بڑھایا جائے اور دوسرا یہ جو ایک ہمیں پلیٹ میں رکھے ملا تھا ریلوے ٹریک انگریز نے بنایا تھا یہ سارا انیس سو چھبی کا بناوا انیس سو پچیس کا بناوا ٹریک یہ جو نے اس کو بحال کیا جائے چلیں آپ کو مزید لنڈی کوتل کے والے سے اور اس ٹریک کے والے سے بتاتے ہیں یہ سارا ٹریک جو نے آپ دیکھ سکتے ہیں لٹکا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ٹریک لٹک چکا ہے یہ پشاور سے لنڈی کوتل جانے والی ٹرین کا ٹریک ہے جو دوزار داس کے فلڈ سے دوزار داس کا جو سلاب آیا تھا اور یہ یہاں پر جو بریج کے جو پلرز تھے یہ جو ایریا یہاں پلر تھے وہ نیچے سے بہ گئے ٹھیک ہے نا اور یہ پول گر گیا اور جب پول گر آ تو یہ ٹرین بھی باند ہو گئی ادھر پشاور ہے ٹھیک ہے نا آگے جمرود آگا پھر پشاور ہے اور یہ جو اس کا بریج کے پارٹس ہیں یہ پڑے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ کچھ بریج کے جو نا جو پول ہے نا اس کے پارٹس یہ ہے یہ اور وہ آگے آدھا پول جانا وہ صحیح ہے لیکن اس کا کیا فائدہ جب آدھا جانا خراب ہو ہو چکا ہے اور یہاں ٹریفک نہیں چلتی ٹرین نہیں چلتی وہ اوپر سٹوپا بنا ہوئے اور چیک پوست ہے یہ جناب لنڈی کوتل والا راستہ مزید آگے آپ کو یہ بریج دکھاتے ہیں جو کہ سلام آپ سے گیر تو گیا لیکن اس نے یہ بہت طریقی ٹریک اس کو تباہ کر دیا اسلام علیکم ہمارے کے پوست خراب دیا جنی چلتی جو ٹرین چلنی چاہیے موسیقی 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 موسیقی